موسیقی موسیقی سب سے لاسٹ میں ہوتا ہے یورٹی میں یعنی پہلے الیکٹریکل انجنیرنگ ہوتی ہے اس کے بعد اس زمانے میں مجھے آج کا نہیں آئیڈیا پہلے الیکٹریکل انجنیرنگ تھی اس کے بعد سیول تھا اس کے بعد میکینیکل and so on کوئی آٹھ سے دس ڈپارٹمنٹس میں سے مائننگ لاسٹ پہ اس کا میرٹ نمبر ہوتا تھا آل دو کہ وہ انجنیرنگ تھی it was part of انجنیرنگ definitely ہم یورٹی میں پڑھتے تھے ہم یورٹی کے سٹوڈنٹ ہو گئے but یہ تھا کہ ہمارا میرٹ سب سے لاسٹ میں تھا تو میں نے کچھ سال ایک پڑھا یورٹی میں سال کے بعد مجھے آئیڈیا ہوا کہ میں مائننگ انجنیرنگ نہیں کر سکتا میرا اپٹی چوٹ نہیں ہے مجھے مطلب کچھ فیل ہوا کہ یار یہ جوب شاید میرے بس کی بات نہیں ہے اس کی ریزنز ملٹیپل تھیں پہلی بات تو یہ تھی کہ ایک شاید یہ بھی فیلنگ تھی کہ یار مائننگ کو اچھا دپارٹمنٹ نہیں ہے آپ کو پہاڑوں میں جانا پڑے گا آپ کو مائنز کے اندر جانا پڑے گا یہ بھی ریزن تھی پھر ایک سارٹ آف تھوڑا سا کہلیں کہ ایک کمپلیکس بھی آجاتا ہے کہ ایک الیکٹریکل انجنیرنگ جو سٹوڈنٹ کر رہے تھے وہ آپ کے ساتھ جب انٹریکشن ہوتا ہے ان کا تو یہ بھی فیلنگ سے ہوتی تھی شاید تو میں نے سوچا میں کچھ اور کر لوں تو سیکنڈ یر یورٹی سے لے کے پھر آن ورڈز میں نے سٹڈی کو ڈس کنٹینیو نہیں کیا چونکہ آپ کو بتایا گھر والوں سے کہنا کہ جب آپ یورٹی میں پہنچ جائیں یا میڈیکل میں پہنچ جائیں اس کے بعد اپنے پیرنٹ سے کہنا کہ جی میں نے انجنیرنگ نہیں کرنا میں نے میڈیکل نہیں کرنا تو زہرے آپ آپ افورڈ نہیں کر سکتے گھر والے آپ کو اجازت نہیں دے سکتے خیر میں نے اپنی سٹڈی کنٹینیو رکھی لیکن عدم دلچسپی کی وجہ سے جو کہ میں نے پلان چینج کر لیا اپنا کہ میں یورٹی کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد میں کچھ اور کروں گا اور کچھ اور میں سرے فارس نیچرلی سب سے ٹاپ پہ یوں ہے نا وہ سی ایس ایس کا ارادت تھا میرا اس کے بعد یہ تھا کہ اگر سی ایس ایس نہ ہوئی تو پھر میں کوئی ایم بی اے کر لوں گا میں باہر چلے جاؤں گا میں بزنس کر لوں گا اس طرح کے پروگرامز میرے ذہن میں تھے جب میں نے سال ڈیڑ سال بعد پھر دو سال بعد جب میں یورٹی کے مڈ یعنی دوسرے سال میں تھا تیسرے سال میں تھا میں نے تیاری کرنی سی ایس ایس کی شروع کر دی تو سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ میں مختلف لوگوں سے ملا جو آل ایڈی تیاری کر رہے تھے سی ایس ایس کی جو میرے سے سینئر تھے یورٹی کے اندر اور اتفاق کی بات یہ تھی ان میں سے موسٹلی سٹوڈنٹ ایسے تھے جو الیکٹریکل انجنیرنگ کر رہے تھے یا سیویل کر رہے تھے یا میکینیکل کر رہے تھے اب اندازہ لگائے میں جب بھی ان کے پاس جاؤں تو ان کی باڈی لنگی اس سے ایسے فیل ہوتا تھا کہ یار تم تو مائننگ کر رہے ہو مائننگ والا ہمیں نہیں لگتا کہ کر جائے سی ایس ایس مطلب آپ اس میں بھی آپ کا ڈسپلن سب سے باٹم میں ہے یورٹی کے اندر ہی it means کہ آپ کے ایف ایس ہی میں جو مارکس تھے وہ ہم سے بہت کم ہیں ہنڈرڈ مارکس ففٹی مارکس ہم سے کم ہیں تو الیکٹریکل والے سے ملوں کسی سیویل والے سے ملوں کسی میکینیکل والے سے ملوں تو سچی بات ایک تو پہلے تھوڑا سا میں ڈاؤن تھا یورٹی میں یعنی میں مائننگ نہیں کرنا چاہ رہا تھا اوپر سے جب ان کی بلکہ ایک دو نے تو کہہ بھی دیا اس کے بعد جو پرانے لڑکے کر گئے تھے یورٹی کے اس زمانے میں یورٹی میں لڑکے کافی ٹرنڈ تھا مختلف ڈپارٹمنٹس کے یوسیس اس میں آتے تھے تو جو پہلے آلڈی کر چکے تھے یا جو تیاری کر رہے تھے سب سے جن سے پوچھا انکریسمنٹ نہیں ملی مجھے وہاں سے تو مجھے یہ فیل ہونا شروع ہو گیا کہ واقعی مائننگ پہ سے تو کاری نہیں سکتے جو مائننگ ڈپارٹمنٹ ہے جو نیچے والے ڈپارٹمنٹ ہیں جن کا میرٹ سب سے نیچے آ رہا ہے شاید وہ اہل ہی نہیں ہے کہ وہ سیس اس کر سکے تو اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ پہ یہ ہوا کہ میں جن سے بات کروں جن سے پوچھوں تو وہ مجھے ایک تو یہ بتائیں کہ آپ نہیں کر سکتے نمبر ون نمبر ٹو پہ یہ تھا کہ سیس اس والے تو ویسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں وہ تو جو کرتے ہیں یار وہ تو رات کو ایسے پڑتے ہیں دن کو ایسے اٹھتے ہیں تو پانی ایسے پیتے ہیں مجھے مطلب ان کا اوورال جو کرکس تھا یہ نظر آیا مجھے فیل ہوا کہ شاید میرے میں وہ کوالٹیز بھی پانی پینے کی اٹھنے بیٹھنے کی شاید نہیں ہے یعنی ان کا میں آپ کو پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں تو میں مزید ڈسکریج ہوا میں نے کہا یار یہ تو بڑا مشکل کام میں لگتا ہے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے خیر میں ہلکہ ہلکہ تیاری میں نے شروع کر دی سٹڈی شروع کر دی اس کے بعد ایک دو دوستوں نے بھی میرے کہہ دیا کہ یار ایک تو آپ سیسس کرنا آپ کے لئے مشکل ہے اور اگر کر بھی جاؤ تو تھرڈ اٹیمٹ میں آپ شاید کوئی پوسٹل سرویس میں آ جاؤ آخری گروپ میں سیسس کا جو آخری گروپ ہوتا ہے پوسٹل سرویس میرٹ کے حساب سے بات کر رہا ہوں تو یہ ہوا کہ پھر میرا یعنی جو مورائل کہلیں وہ بالکل ہی باٹم پہ چلا گیا لیکن چونکہ مائننگ سے میں تھوڑا بدزن تھا بلکہ انجنیرنگ سے بدزن تھا میں مائننگ کرنا چاہتا تھا جوب اگرچہ مجھے آج فیل ہوتا ہے کہ مائننگ بھی کوئی برا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا اوہرال انجنیرنگ ہے اور اچھا ڈپارٹمنٹ ہے میرے کلاس فیلوز جو مائننگ کے تھے آج بڑے ویل سٹ ہیں بڑے اچھی جابز کر رہے ہیں ایونس ایونس کچھ ایسے بھی ہیں بلکہ بہت سے ایسے ہیں جو الیکٹریکل والوں سے بھی اچھی جابز کر رہے ہیں یعنی یہ میں اپنی بات کو کرکٹ کر دوں یہ میری اس زمانے کے سوچ تھی شاید میں فٹ نہیں ہوں اثروائز مائننگ آج مجھے فیل ہوتا ہے کہ برا ڈپارٹمنٹ کوئی ڈپارٹمنٹ برا نہیں ہوتا اگر اس میں محنت کریں آپ اس کے بعد جب یورٹی سے میں ڈگری مکمل کر لی پھر میں نے فل فلچ کہلیں میں نے سٹڈی شروع کر دی اس کے لیے اس کے بعد پھر مختلف اور لوگوں سے ملا تو مختلف قسم کے ویوز تھے میں جس سے ملا اس میں یہ تھا کہ انکریجمنٹ کم تھی ڈسکریجمنٹ زیادہ تھی خیر الٹی میٹلی یہ ہوا کہ سی ایس ایس میں نے کر لیا اور اللہ کا شکر ہے میری فرس اٹیمٹ میں ہو گئی اور وہ بھی ٹاپ ٹین میں آ گیا اتفاق سے تو اب ہوتا یہ ہے کہ میرے جو مائننگ کے اچھا مائننگ کے جو میں نے چار سال گزارے چونکہ میں مائننگ کرنا نہیں چاہتا تھا صرف پیرنٹس کی وجہ سے فیملی کی وجہ سے صرف پاس کرنا چاہ رہا تھا تو میں نے اس پر محنت کرنا چھوڑ دی مجھے آج فیل ہوتا ہے کہ اس میں بھی محنت کرنی چاہیے تھی اگین میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ڈگری کر رہے ہیں اگر آپ اس میں جاب نہیں بھی کرنا چاہتے تو آپ کو اچھے طریقے سے وہ ڈگری کرنی چاہیے آپ کو پڑھنا چاہیے خیر میری اس زمانے کی سوچ تھی تو میں اس میں میں نے محنت کرنا چھوڑ دی اور میرا جو چالیس لڑکوں کا ایک گروپ ہوتا تھا مائننگ ڈپارٹمنٹ میں اس میں میرے جو ہر سال چار سال کے ڈگری ہوتی تھی انیوال سسٹم تھا ہر سال بار جب ریزلٹ آتا تھا تو فورٹی میں سے میری کسی سال تھرٹی نائن پوزیشن ہوتی تھی کسی سال فورٹی پوزیشن ہوتی تھی تو اب اندازہ لگا لیں میرا یولٹی کا جو سکور رہا ہے وہ اس طرح رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا میں آج سمجھتا ہوں سٹڈی کرنے چاہیے محنت کرنے چاہیے آپ جہاں بھی بھی پڑھ رہے ہیں اور جب میرا یہ ریزلٹ آ رہا تھا تو نیچرلی جو میرے کلاس فیلوز تھے ان کا میرے بارے میں جو امیج تھا آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کیسا ہوگا کہ یہ بہت ہی نلائک سٹوڈنٹ ہے سب سے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اور پڑھتا بڑھتا کوئی نہیں ہے دلجسپی نہیں ہے سے ڈسنٹرسٹڈ ٹائپ ہے پتہ نہیں یہ آگے جا کے پریکٹیکل لائف میں کیا کرے گا اچھا میرے ساتھ ایک اور بھی لڑکا تھا چونکہ یہ ویڈیو بعد میں آتی ہے تو اچھا جب سکور آتا تھا ہر سال ریزلٹ آتا تھا میری اگر تھرٹی نین پوزیشن ہوتی تھی اس کی فورٹیت پوزیشن ہوتی تھی جب میری فورٹیت ہوتی تھی اس کی تھرٹی نین ہوتی تھی یعنی ہم دو we were at the bottom of the class in all the four years اتفاق سے وہ پی ایمیس کر گیا اور آج کل کہیں گریڈ ایٹین میں غالباً وہ پی ایمیس سرویس میں پیلے اسیسٹن کمیشنر رہا آج کل پرموٹ ہوگے گریڈ ایٹین میں چلا گیا تو you are the only two persons two students پوری کلاس میں فورٹی کی کلاس میں مائننگ میں جو لوگ ہم سیویل سرویس میں آگئے دو لوگوں نے ہی اٹیمٹ کی اور دونوں ہم اللہ کا شکر ہے بچ میں نکل گئے اب میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پرانے سٹوڈنٹس sorry کلاس فیلوز یہ یو ایٹی سے ہم لوگ پاس آؤٹ ہوئے 99 میں 99 میں پاس آؤٹ ہوئے اور it's now almost 19 years پاس ہوئے اور مجھے سرویس میں آئے ہوئی پندرہ سال ہو گئے آج تک بھی ہمارے مائننگ کے پرانے کلاس فیلو جب ملتے ہیں بلکہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو وہ ہم دونوں کا تذکرہ ضرور ہے یار وہ لڑکے جو سب سے نلائک ہوتے تھے یار وہ تو بالکل لگتا نہیں تھا یار وہ کر جائیں گے وہ تو اتنے یعنی ان کے سکور دیکھیں چیک کریں وہ almost bottom پہ ہوتے تھے وہ تو ایسے ہوتے تھے وہ تو ویسے ہوتے تھے پتہ نہیں کیسے کر گئے اور یہ میری اپنی ایکزمپل ہو گئی اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی لوگ آپ کے کلاس فیلوز کا بھی experience آپ کو ہو جو بظہر آپ کو بڑے average looking نظر آ رہے ہوتے ہیں average looking میں یہ نہیں کہہ رہا average ہوتے ہیں جو average looking ہوتے ہیں جو آپ کو بظہر نظر آ رہا ہوتے ہیں آپ کی کلاس کے اندر بڑے average student ہے بلکہ below average ہیں بعض اوقات آپ ایک بات یاد رکھیں اگر ان میں سے کوئی بندہ جو prerequisites ہیں کامیابی کے وہ اگر پورے کر لے اور آپ نہ کریں آپ کو دس سال بعد آپ کی feelings ان کے بارے میں یہی ہوں گئی شاید چند دیکھ کے بارے میں ابھی سے بھی آنا شروع ہو گئی ہوں کہ یار وہ لڑکا جو سب سے پیچھے بیٹھا ہوتا تھا یار اسے تو بات کرنا نہیں آتا تھا یار اسے تو کوئی بات نہیں کرتا تھا اس کا تو ایسا الٹی چھوڑ تھا وہ تو ویسا تھا وہ تو دھنگے کبڑے بھی نہیں پہنتا تھا وہ تو ایسے کرتا تھا لیکن آپ کو فیل ہوگا ان میں سے کچھ ایسے لڑکے بھی ہوں گے جو الٹی میڈلی آپ سے زیادہ کامیاب ہو جائیں گے آپ مینز کے بہت سے لوگوں سے اور اس کی وجہ جو میں کنکلوجن نکالنا چاہ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کامیابی کے لیے وسائل کا ہونا ضروری نہیں ہے یعنی کوئی اچھے کپڑے پہن لینا یا شروع میں بڑا لائک ہونا اور بعد میں آپ محنت چھوڑ دیں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اس سے ریزلٹ میں یہ نکال رہا ہوں کہ آپ کو دو تین چیزیں چاہیے وسائل آل دو کہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں ریسورسز آپ کو ہیلپ کرتے ہیں آگے جانے میں لیکن آپ یہ اس صورت میں ہے کہ وسائل سے ریسورسز سے آپ فیدہ اٹھائیں یعنی آپ سمجھ لیں کہ وسائل آنے کے بعد آپ آٹومیٹکلی کامیاب ہو جائیں گے یہ آپ کو ایج حاصل ہوگی ایسی بات نہیں ہوتی اگر آپ کے پاس وسائل ہیں آپ نے باقی چیزیں پوری نہیں کی تو آپ پھر نکام ہونے کے چانسز آپ میں کافی زیادہ ہیں اب میں ان لڑکوں کی بات کر رہا ہوں جو بظاہر آپ کو ایوریج لکنگ نظر آتے ہیں آپ کی کلاس کے اندر بلکہ آپ کو محلے میں بھی نظر آئیں گے پرانے محلے میں نئے محلے میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں جس سوسائیٹی میں رہتے ہیں جس بلوگ میں رہتے ہیں جس محلے شہر میں رہتے ہیں کہ یار فلان بچہ تو بڑا ہی ایسا ہوتا تھا وہ تو بالکل لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ پاس ہو جائے گا وہ سیسس کر گیا وہ پی ایم ایس کر گیا وہ ڈاکٹر بن گیا وہ انجینئر بن گیا تو بسیکلی کیا چیز ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو لڑکے کور اپ کرتے ہیں وہ بچے محنت کرتے ہیں ان میں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ میں کنسسٹنسی آجائے آپ میں ڈیٹرمنیشن آجائے کہ آپ میں گول سیٹ کر لیں اس کے بعد آپ اس پر محنت کریں اور جو چھوٹی موڑی کمی بیشیاں ہوتی ہیں وہ اس کے بعد پوری ہو سکتی ہیں نمبر ایک نمبر ٹو پہ یہ ہے کہ آپ کے will power اگین اس سے related ہے آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے ایک کام کرنا ہے اور اس کے لیے آپ پھر محنت سٹارٹ کر لیں تیسرے نمبر پہ ایڈلی میڈلی آپ کا ہارڈ ورک ہے یا سمارٹ ورک ہے ہارڈ ورک کہہ لیں اس کو آپ وہ ہوتا ہے اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ نے گول سیٹ اچھا کرنا ہے جو آپ نے گول سیٹ کرنا ہے اپنا objective target سیٹ کرنا ہے وہ آپ کا بہتر ہو آپ یہ تین چار چیزیں کر لیں تو آپ شہد ہو سکتا ہے اپنے peer group کی نسبت اپنے class values کی نسبت آپ بہتر کامیاب ہو سکتے ہیں اور یہ وہی لڑکے وہی بچے ہوتے ہیں وہی student ہوتے ہیں آپ کی کلاس میں سے جو ان تین چار چیزوں کی وجہ سے کافی لوگوں سے آگے نکل جاتے ہیں تو لہٰذا آپ آج کے بعد کسی کو underestimate نہیں کرنا اور نہ اپنے آپ کو underestimate کرنا ہے آپ میں سے اگر کوئی بچہ یہ سوچ رہا ہے آپ کو کوئی depressور مار رہا ہے آپ کو کوئی depress کر رہا ہے کوئی بندہ کوئی student کہ جی یہ نہیں سیسس والے تو ایسے پڑھتے ہیں تو کامیاب ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں تو کامیاب ہوتے ہیں وہ ایسے لڑکے ہوتے ہیں میں آپ کو ایک مذہب کی بات بتاؤں جب میں نے exam دیا بلکہ اس کے بعد اس سے پہلے بھی میں کافی سارے ایسے بچوں کو جانتا ہوں کافی سارے ایسے candidates کو جانتا ہوں جو بڑے اچھے اچھے سکولوں سے پڑے ہوئے تھے میں نے 2001 کا exam دیا اس زمانے میں یہ mushroom growth بھی private schools کی جو brands ہیں نئے نئے یہ کم تھی نسبتا ہمارے ہاں اس سے پہلے government schools یہ چند ایک اچھے سکول تھے جس رہا ایجسن کالج ہو گیا اور سکول میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کافی سارے ایسے ایچسونینز کو جانتا ہوں جنہوں نے تین تین اٹیمٹس دیں اور وہ پاس نہیں ہو سکے ایون کے ریٹن بھی پاس نہیں کر سکے تو میں کافی ایسے بچوں کو جانتا ہوں جو government schools سے پڑے ہیں اور دیہاتوں سے پڑے ہیں انہوں نے top 10 position لیے یہ آپ بھی جانتے ہوں گے کافی سارے لوگوں سے ملے ہوں گے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ یہی ہوتی کہ ایجسن میں پڑھنا ٹھیک ہے آپ کو health ملتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا benefit نہیں ہے اچھے سکول کا اچھی grooming کا اچھی تربیت کا definitely impact پڑتا ہے لیکن وہ impact اتنا نہیں ہوتا کہ آپ کو بالکل ہی آپ کو پوری کامجابی تک لی جائے اس کے لیے آپ کو محنت بھی کرنے پڑتی ہے اپنا goal بھی set کرنا پڑتا ہے آپ کو on the other hand جو بچے initially اچھے سکولوں میں نہیں پڑے ہوتے یا محنت نہیں کرتے بعد میں اگر ان میں determination آ جائے وہ اپنا goal set کر لیں وہ بہتر انداز میں کامجاب ہو سکتے ہیں میں آپ کو ایک اور example دوں جب میں unity میں تھا تو ایک بچہ ایک لڑکا بڑے اچھے سکول میں پڑتا تھا اسب تو میرے سے بعض وقت وہ maths کرنے جہاں پہ میں رہتا تھا میرے گھر کے ساتھ ہی بچہ رہتا تھا میرے سے بعض وقت وہ coaching کے لیے یا maths پڑھنے کے لیے پوچھنے کے لیے میرے پاس آ جاتا تھا میں کبھی کبھار اس پر بڑا رشک کرتا تھا کہ یار یہ بچہ ما شاء اللہ بڑے اچھے سکول میں پڑھ رہا ہے بڑا ایک برینڈ کا سکول تھا اس کے انگلیش بہت اچھی کمپوزیشن اچھی ہر حوالے سے یہ بڑا اچھا لڑکا تھا اچھا سکولین تھا اب ہوا یہ کہ آج جب بیس سال بعد میں اس کو دیکھتا ہوں بچے کو وہ کوئی آدھی سیئے کر کے وہ چھوڑ کے آپ کہیں چھوٹی موٹی اچھی ایک ایوریج قسم کی جاب کر رہا ہے یعنی بہت اچھا کام جاب نہیں ہوا اس کی ریزن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے گھر والوں نے اس کے کلاس فیلوز نے اس کے ٹیچرز نے اس کی ہیلپ نہیں کی اس کے گول سیٹ کرنے میں اس نے ایک ایسا شعبہ ایک ایسا تارگٹ سیٹ کر لیا جو اس کے بس کے بات نہیں تھی وہ کسی اور چیز کے لیے زیادہ فٹ تھا بنسبت سیئے کرنے کے وہ آپ کو بہت ہے بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو الٹی میڈلی سیئے کر جاتے ہیں لیکن سیئے بری چیز نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن اس کے لیے آپ کا سٹیمنا بھی چاہیے اس کے لیے آپ کا آپ کا شوق بھی چاہیے آپ کا ذوق بھی چاہیے اور آپ کی آپ کو ٹائم بھی چاہیے اس پر تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لہٰذا یہ آپ لوگوں کی جو باتیں ہیں کہ یہ ایسے لوگ سیئسز میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس طرح کے لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں تو آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں آپ میں سے ہر ایک بچہ اس قابل ہے یعنی میرے سے کافی لڑکے پوچھتے ہیں سٹوڈنٹس بچے بچے پوچھتے ہیں کہ جی ہم کر سکتے ہیں سیئسز اب مجھے سمن نہیں ہے دی یہ کس طرح کوششن ہے آپ سے بھی شاید آپ بھی پوچھتے ہوں کسی سے یہ میں کر سکتا ہوں سیئسز تو بات یہ ہوتی ہے اس کرنے کے لیے کوئی میڈیکل چیک اپ تو نہیں کرانا آپ نے یا کوئی اور چیز تو نہیں ہے آپ کو تین چار چیزیں چاہیے آپ کو ریٹرمنیشن چاہیے اپنے ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے آپ نے آپ کو ویل پاور چاہیے آپ نے ہارڈ برک کرنا ہے اس کے اوپر اگر ایون دو کہ اگر آپ کا بیک گراؤنڈ پیچھے اچھا نہیں بھی ہے آپ کے انگلیش بہت اچھی نہیں بھی ہے تو اس کے لیے بھی آپ اگر چاہیں آپ چاہیں سال ڈیڑھ سال دو سال لگا کے آپ اس کو بھی کورپ کر سکتے ہیں یعنی لوگ تو تین سال میں اڈھائی تین سال میں پی ایش ڈی کر جاتے ہیں اگر لوگ پی ایش ڈی کر سکتے ہیں اگر آپ اس قابل ہیں تو آپ ڈیڑھ دو سال میں اپنی انگلیش کی کمی کو بھی پورا کر سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بری انگلیش ہوگی تو آپ پاس ہو جائیں گے ایسے ممکن نہیں ہے لیکن آپ کورپ کر سکتے ہیں اس کو کمی کو پورا کر سکتے ہیں آپ سال ڈیڑھ سال دو سال اخبار پڑھیں انگلیش کی بکس پڑھیں آپ آپ ٹیشن کر لیں آپ ویسے خود پڑھیں تو ڈیڑھ دو سال میں کام چل سکتا ہے یعنی میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو سال ڈیڑھ سال میں باہر جاتے ہیں امریکہ میں انگلیڈ میں ایسی خواتین ایسے بندے دیکھے ہیں جو ڈیڑھ دو سال میں بڑے اچھی انگلیش ہو جاتی ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے سکول سے پڑے ہوں آپ اس طرح کے محول میں پلے وڑے ہوں یا آپ کے پاس وسائل بہت زیادہ ہوں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں بڑے ایوریج وسائل کے ساتھ کم وسائل کے ساتھ آپ میند کریں ڈیٹرمنیشن آپ کے اندر ہو تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں میں آپ کو ایک اور مثال دوں کہ جب میں فرس ٹائم پی ایمس کے اگزیم میں اپیئر ہوا میں اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو انکریج کر سکوں آپ کو بتا سکوں جب میں فرس ٹائم پی ایمس کے اگزیم میں اپیئر ہوا غالباً نائنٹی نائن کی بات ہوگی یہ ٹو تھوزن کی جب میں اگزیمنیشن حال میں اندر ہوا یہ جو نئے بورڈ کا ایک نیا کیا کہتے ہیں اس کو سینٹر بنا ہوا ہے لارنس روڈ کے اوپر لارنس گائیڈن کے سامنے اگزیمنیشن حال اگزیمنیشن حال وہ اس وقت غالباً نیا نیا بنا تھا اس میں میرے خیال ہے کوئی ٹین تھوزن یا ففٹین تھوزن کی کپیسٹی ہے اس سے بھی زیادہ ہے ٹین ففٹین تھوزن کی کپیسٹی ہے سٹوڈنٹس کی جب میں وہاں پہ داخل ہوا میرا شہد جو سینٹر تھا میرا جو حال تھا وہ سب سے اوپر تھا میں وہ سیڈین چڑھ کے تمام تین چار حالز اور وہ فلورز میں دیکھتا گیا اوپر جب میں نے جب میں نے سٹوڈنٹس کی تعداد دیکھی اور پھر جب میں پہلے پیپر کے بعد جب میں نیچے اترا اور یعنی کچھ ٹین ففٹین غالباً ففٹین تھوزن سٹوڈنٹس تھا جب میں نے پندرہ ہزار طالب علموں کو کنڈیڈیٹس کو دیکھا بار لارنس میں گیٹ کے سامنے دیکھا گاڑیاں تھی موٹسیکل سے پکنڈ راپ ہو رہی تھی تو یقین کریں سچی بات ہے میں ڈاؤن ہو گیا اس پہ میں نے کہا اتنے زیادہ سٹوڈنٹس میں اور سیٹین ٹوٹل تھی ففٹی غالباً یہ سکسٹی تو اتنے زیادہ ففٹین تھوزنڈ میں پہلے پچاس میں آنا پہلے ساٹھ میں آنا کتنا مشکل کام ہوگا مجھے لگا کہ یہ شاید امپوسیبل ہے میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں لیکن بلیو می جب ریزلٹ آیا میرا ریٹن پاس ہو گیا اور غالباً ریٹن میں اس وقت ہزار ون تھوزن یا ون تھوزن سمتنگ لوگ پاس ہوئے تھے یعنی ففٹین تھوزن میں سے میں ون تھوزن کے اندر آ گیا اس کے بعد انٹرویو ہوا یہ ایک اور سٹوری ہے اس کی بات بھی میں بات کر لوں گا جب انٹرویو ہوا میں انٹرویو کے اندر فیل ہو گیا یعنی ایک ہوتا ہے آپ کو ہنڈرڈ مارکس دے دیں پاس کر دیں آپ کے نمبر زیادہ نہ ہوں بلکہ میرے ساتھ یویٹی کے دس پندرہ لڑکے تھے سٹوریوٹس ہم سارے فیل ہو گئے تھے اس میں اب ہوا یہ کہ جب ڈی ایم سی آئی ڈیٹیل مارک سارٹیفکیر اس کے اندر میں مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میں ریٹن میں میں ریٹن میں ٹاپ ٹن کے اندر تھا بٹ انٹرویو میں میں فیل ہو گیا اب اس کا میرے اوپر ایک ڈبل یعنی مکس قسم کا ایفیکٹ پڑا پہلا ایک پازیٹیف ایمپیکٹ یہ تھا کہ جی ٹین تھاؤزنڈ میں سے یا ففٹین تھاؤزنڈ سٹورینٹس میں سے میں ٹاپ ٹین میں اگر آ رہا ہوں تو آئی کن ڈو ونڈرز میں بہت کچھ کر سکتا ہوں یعنی شروع میں جو میرا میرا اندازہ تھا کہ اتنے پندرہ ہزار کانڈیڈیٹس میں سے یور میں میرا رول نمبر تو شیط کہیں نظر بھی نہ آئے میرا پیپر کہیں نظر بھی نہ آئے یہ کیسے ممکن ہے کہ پچاس سیٹوں میں میں آ سکتا ہوں تو میں نے کہا ناؤ آئی کن ڈو ایٹ وہ جو ایٹیچوڈ چینج ہوا میرا ناؤ آئی کن ڈو ایٹ یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ نتنگ ایمپوسیبل مجھے پتہ چل گیا کہ کچھ ایمپوسیبل نہیں ہے خیر اس کے بعد میں نے پی ایم ایس کو چھوڑ دیا میں نے سی ایس ایس کی تیاری شروع کر دی اب سی ایس ایس کے اندر کیا ہوا میرا ریٹن اگین پاس ہو گیا فرسٹ ایٹنپ میں اب جو اصل مرحلہ تھا جو نیگٹیو ایمپیکٹ تھا پی ایم ایس کے انٹرویو کے فیل ہونے کا وہ سٹارٹ ہو گیا کہ میرا تو پی ایم ایس کا انٹرویو فیل ہو گیا میں سی ایس ایس میں کیا کروں گا یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب پی ایم ایس میں آپ کا انٹرویو فیل ہو اور سی ایس ایس میں آپ انٹرویو دینے جا رہے ہوں تو آپ کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کا مورائل بڑا ڈاؤن ہوتا ہے اور اپنے آپ کو آپ کو رکھنا پڑتا ہے آپ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو خیر اگین جو باقی سٹوڈنٹس تھے جو کلاس فیلوز تھے میرے پرانے جن کے ساتھ میرا انٹریکشن تھا انہیں مجھے اگین کہنا شروع کر دیا کہ یار اس کا ریٹن تو ہو گیا بڑا انٹرویو میں وہ دونٹ تنک سو کہ اس کا ہو جائے گا یہ پھر فیل ہوگا تو آپ اندازہ لگائیں کہ میں نے پھر بخیر وہ جو ایک نیگٹیف فیلنگز تھی ان کو سیڈ پر رکھا اپنے آپ کو پاسٹیف رکھتے ہوئے میں نے تیاری شروع ہی اللہ کا شکر ہوا کہ میں انٹرویو میں بھی almost top 10 top 15 کے اندر تھا غلبن top 15 کے اندر تھا انٹرویو کے سکور میں بھی تو میں بات یہ کرنے جا رہا ہوں کہ آپ جب first time paper دینے جائیں آپ کے ساتھ بھی ایسی فیلنگز آتی ہوں گی آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ ایسی فیلنگز آتی ہوں گی کہ آپ جب ایکزیم دینے جا رہے ہوں گے جب پندرہ ہزار سروڈنٹس کو کنڈیٹس کو دیکھیں گے آپ کو فیل ہوگا کہ میرا ایک پیپر مشکل لیکن ان میں سے میں تھرو کر جاؤں لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جب آپ شاید میں ایکزمپل دے چکا ہوں پہلے بھی کہ ٹین تھاؤزن لوگ جو اپیر ہو رہے ہوتے ہیں ان میں سے نائن تھاؤزن ایسے ہوتے ہیں جو کہ فورٹی پرسن سے نیچے سکور ہوتا ہے یعنی نائن تھاؤزن تو سٹریٹ اوئے آپ نکال لیں ان کے فورٹی فورٹی فائی پرسن سے نیچے سکور ہوگا اگر آپ فورٹی فائی پلس سکور لے رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ ٹاپ ون تھاؤزن میں آ رہے ہیں اگر آپ پھر آگے یہ ہوگا کہ ففٹی سکور سے لے کے سکسٹی تک یہاں پہ آگین فائی ونڈڈ سکور ہوں گے نارملی پیٹرن یہی چلتا ہے ہر ایک زیم کے اندر نارمل پیٹرن یہی ہوتا ہے کچھ ایکسپشنز ہوں گی اس کے اندر تو اگر آپ ففٹی فائی پلس لے رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ ٹاپ فائی ونڈڈ میں آ رہے ہیں اسی طرح جو سکسٹی پلس ہوں گے وہ ہارلی ٹو ہنڈڈ سکور ہوں گا بسیکلی ان کا ہی کمپیٹیشن ہوتا ہے تو آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں اگر آپ سکسٹی نمبر لے سکتے ہیں ایک پیپر میں تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ ٹاپ ٹین پرسنل پر آ رہے ہیں آپ کمپیٹیشن کے اندر آ رہے ہیں اور یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں اور دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو ففٹی نمبر لینے کے لیے شاید ایک بک پڑھنے پڑے لیکن ففٹی تو سکسٹی نمبر پر جمپ کرنے کے لیے آپ کو پانچ کتابیں مزید پڑھنے پڑے گی آپ کو اس کا اگلے جو ٹین نمبر ہیں وہ بڑے امپورٹن ہوتے ہیں بسکلی وہی کمپیٹیشن ہوتا ہے ہمارے قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ جو سکسس ہے اس کی جو قیمت ہے وہ ایک نمبر ہے یہ ایک سٹیپ ایکسٹرا آپ کو چلنا پڑتا ہے اس کے لیے یعنی آپ یہ کہہ دیں کہ میری ففٹی فائیو ہیں اس کے سکسٹی فائیو ہیں صرف ٹین نمبرز کا ڈیفرنس ہے بسکلی وہی نمبرز ہوتے ہیں جس کو آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنے پڑتی ہے آپ کو ایکسٹرا سٹیپ لینا پڑتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اب میں دوبارہ اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو کہ سی ایس ایس کرنے کے لیے کسی قسم کا کوئی کوئی یعنی آپ کی ساخت نہیں چاہیے کسی قسم کی کپڑے پہننے کی ایسے پہنتا ہے ڈرسنگ ویسے کرتا ہے کھاتا پیتا ایسے ہے کون سے ادارے سے پڑا ہے کوئی بہت زیادہ میٹر نہیں کرتا میں یہ بات کر رہا ہوں ڈیفرنیلی ادارے میٹر کرتے ہوتے ہیں آپ کی گرومنگ کے اندر آپ کی تربیت کے اندر آپ کی سٹڈی کے اندر آپ کی ایکنامک بیکگراؤن سوری ایجکوشنل بیکگراؤنڈ کے اندر بٹ یہ ڈیسائزیف فیکٹر نہیں ہے یہ الٹی میٹ فیکٹر نہیں ہے اگر آپ کے پاس محنت کا چابی ہے آپ کے پاس محنت کی determination ہے آپ کے پاس courage ہے willpower ہے آپ کی positive thinking ہے you can do wonders آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں یعنی میں آپ کو پہلے مثال دے چکا ہوں کافی سارے ایسے لوگ ہوں گے students ہوں گے آپ نے دیکھے ہوں گے آپ جانتے ہوں گے جو ایج سن سے پڑھ کے آتے ہیں وہ fail ہو جاتے ہیں میرا مقصد یہ نہیں کہہ رہے کہ ایج سن والا fail ہوتا ہے لیکن کافی سارے ایسے ہیں جو fail ہو جاتے ہیں کافی سارے ایسے ہوں گے جو پتوکی سے پڑھ کے آئے ہوں گے شاید پاس ہو جاتے ہیں جو مطلب اس طرح کی چھوٹی بورے والا سے آتے ہیں وہ پاس ہو جاتے ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اسی لیے ہوتا ہے کہ ان کو اپنی کامجابی بھی یقین ہوتا ہے ان کا target set کرتے ہیں ان کا objective clear ہوتا ہے وہ hard work کرتے ہیں consistency ہوتی ہے اس کے اندر تو بات یہ ہوئی کہ resources کا ہونا اچھی بات تو ضرور ہے but resources کو ultimate factor نہیں ہے جو چیزیں چاہیے ہیں وہ آپ کو determination چاہیے آپ کو courage چاہیے آپ کو اپنی build power چاہیے یہ تین چار چیزیں بڑی important ہوتی ہیں تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا لہٰذا آپ آپ میں سے جو بچہ willing or season مطلب تیاری شروع کر چکا ہو لہذا آپ نے آپ کو down کرنے کی آپ نے آپ کو discourage کرنے کی کسی کے comments کے اوپر آپ کو ضرورت نہیں ہے بہت سے لوگ ہوں گے جو آپ کو discourage کرتے ہوں گے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے اب یہ بھی نہیں ہے کہ discourage نہیں ہونا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ automatically کر لیں گے آپ کو pre-requizents جو میں بتا رہا ہوں آپ کو پوری کرنے پڑیں گے تو میری یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں آپ سے share کرنا چاہ رہا تھا کہ css کے حوالے سے اس کا ultimate یا bottom line یہ ہے nothing is impossible nothing is impossible وہ کہتا ہے کہ جو لوگ competition کر رہے ہوتے ہیں نئے نئے شروع کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ گاندھی جی کہتا ہے the first people will ridicule you سب سے پہلے آپ کا مزاق اڑائیں گے لوگ then they will fight with you وہ پھر آپ سے لڑنا شروع sorry اس سے پہلے یہ ہے کہ first they will ignore you پہلے آپ کو کہیں گے ignore کریں گے آپ کو then they will ridicule you آپ کا مزاق اڑائیں گے then they will fight with you and ultimately you will win اگر آپ میں courage ہے آپ میں determination ہے ultimately آپ win ہو سکتے ہیں win کر سکتے ہیں آپ اس کو تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ academy میں پڑھنا ضروری ہے نہ library کے اندر بیٹھنا ضروری ہے نہ padayala house میں یا lahore کے اندر رہنا ضروری ہے آپ کو اپنے اپنی جو fault lines ہیں جو آپ کی defects ہیں جو کمی بیشی ہیں آپ کو ان کا پتا ہونا چاہیے آپ کو اپنی deficiencies کا پتا ہو آپ کے strong points کا پتا ہو آپ ان کو cover کریں آپ تیاری کریں آپ محنت کریں تو تب ہی کامیاب ہو سکتے ہیں تو یہ چند ایک چیزیں تھیں چند ایک myths تھیں جو بڑی مشہور ہیں سیسس کے بارے میں even مجھے بھی کہتے تھے لوگ جب میں تیاری کر رہا تھا یا نہیں تو وہ یہ ہوئے تو اجسن والے لوگ کرتے ہوتے ہیں وہ تو جو بار سے پڑھ کے آتے ہیں سیسس وہ کرتے ہیں نہیں آپ تو ایک عام سی یولٹی سے پڑھے ہیں یولٹی والے تو وہ بھی آپ کا مننگ department ہے سب سے نیچے ہے مطلب میں حیران ہوتا تھا کہ یہ لوگوں نے کیسے مشہور کر دیا کہ مننگ والا لڑکہ کرنی نہیں سکتا اس کا سب سے bottom پہ اس کا merit number ہے آپ you can well imagine کہ میری کیا حالت ہوگی اس وقت کہ جب میں کسی سے پوچھتا تھا electrical والے سے تو وہ کہتا تھا نہیں یار چھوڑیں آپ تو مننگ میں ہیں آپ کا تو بڑا مشکل ہے اس کا مطلب یہ ہو جاتا کہ آپ کے metric میں میرے سے کم number ہے FSE میں میرے سے کم ہے میرے ساتھ کئی ایسی رڑکے ہیں UET کے جنہوں نے electrical کی ہوئی تھی جنہوں نے civil کی ہوئی تھی discipline میں engineering کی ہوئی تھی ان کے number metric میں مطلب اس زمانے میں میں percentage میں بتا دوں تو 90% سے اوپر number دے metric کے اندر ان کے FSE میں غالباً کوئی 88-89% number دے اور engineering کے دوران بھی during UET 4 سال میں ہر سال ان کے 80% number دے they badly fit جبکہ میں اپنی مثال دوں یا میری طرح اور کافی سرے لوگ تھے جن کے metric میں یعنی کہہ لیں کوئی 75% ہوں گے FSE میں کوئی 80% ہوں گے اور UET میں hardly کوئی 40% number لی ہیں ہر سال میں ہم نے ایسے ایک پالا ہوتا ہے اپنے ذہن میں ایک concept بنایا ہوتا ہے کیسے نہیں ہو سکتا یہ چیزیں آپ کو discourage کر رہی ہوتی ہیں آپ کی energy کو waste کر رہی ہوتی ہیں ایک negative thinking آپ میں develop ہو رہی ہوتی ہے یعنی آپ تو کسی کام کے نہیں ہے اس کے علاوہ میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو کافی سرے لڑکے ایسے آپ کو students نظر آئیں گے جن کے metric کے اندر بڑے کم number ہوتے ہیں یعنی 600 number لگا لیں 50% 60% اگر ان کے بارے میں یہ ایک ٹھپا لگا دیا جاتا ہے کہ یہ تو FSE میں number لینے سکتی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ لڑکے اٹھتے ہیں اور اچھے number لے جاتے ہیں بعد میں یعنی آپ نے سوچا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا students کو اس کے metric میں hardly 60% number تھے FSE میں ڈاکٹر یا نرتبہ نہیں سکتا یہ 80% number نہیں دے سکتا یہ کون سی بات ہے اگر ہاں اس نے تیاری نہیں کی metric کے اندر پڑھا نہیں ہے محنت نہیں کی but FSE میں وہ چیزوں کو cover up کر لیتا ہے وہ کر سکتا you can do it یعنی ہم لوگ یہ کرتے اس پہ ٹپا لگا جاتے ہیں وہ پہلے تھوڑا سا نلائک ضرور ہوتا ہے اس کے بعد تو ٹوٹل نلائک ہو جاتا ہے کہ میں تو کریں نہیں سکتا اسی طرح FSE میں FSE میں جس کے number کم آجائیں یعنی 50 60% number کسی وجہ سے یعنی بالکل ڈل نہ ہو اس نے محنت نہیں کی ہارڈ ورک نہیں کیا اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی اچھے نمبر ہیں اچھے نمبر ہیں گریوشن میں اچھے نمبر ہیں اس کو دولہ نہیں چیئے میں آپ کو بتاؤ وں رہا ہوتا ہوں کہ یہ کسی طرح کر گئے ہیں اور کسی طرح ٹاپ گروپ میں آگئے کچھ لڑکوں کو دیکھ جو پوائنٹ ہے جو میری بارٹم لائن یہ ہے کہ آپ کسی کسی کر رہا آپ کوئی ٹارگٹ سیٹ کر لیں آپ کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ میں آپ میں سے ہر ایک بچہ کر سکتا ہے آپ میں سے ہر ایک بچی کر سکتی ہے تو آپ پڑھنا شروع کریں تیاری شروع کریں لوگوں کی باتوں میں مت آئیں لیکن اپنا جو ہارڈ ورکی اس کو نہ چھوڑیں